السلام علیکم ایوری وان ویلکم تو مای چینل فائزہ واسیم ایمازون ورچل اسسسٹنٹ فری کورس کا آج ہمارا لیکشن نمبر 13 ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم وہی سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سٹاپ کیا تھا لاسٹ ویڈیو مددب کے لیکشن نمبر 12 میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے آپ نے اپنے پروڈکٹس کو اپنے انویٹری کو اپنے سپلائر کے ویر ہاؤس سے اٹھا کر ایمازون کے ویر ہاؤس میں پہنچ آنا ہے آج ہم یہ ڈسکرس کریں گے کہ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی انویٹری ایمازون کے ویر ہاؤس میں پہنچ گئی ہے اور جو آج کی لیکشن میں ہم دوسری چیز کے حوالے سے بات کریں گے وہ یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ایمازون کے کس ویر ہاؤس پر آپ کو اپنی انویٹری بھیجنی ہے یہ دو separate چیزیں ہیں ان کو mix نہیں کیجئے گا ہم one by one کہہ کے ان کی details دیکھیں گے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیسے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کو ایمازون کے کس warehouse میں اپنی inventory بھیجنی ہے تو جب آپ اپنا shipping plan بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ shipping plan آپ اپنے supplier کے ساتھ بھی share کر سکتے ہیں وہاں پر ایمازون آپ کے ساتھ اپنے warehouse کا address share کرتا ہے کہ اگر آپ چائنا سے product ship کر رہے ہیں تو یہ میرا warehouse ہے آپ یہاں اپنے products بھیج سکتے ہیں supplier کیا کرتا ہے آپ کا جس سے آپ inventory لے رہے ہوتے ہیں supplier اس address پر ہماری inventory کو ship کروا دیتا ہے لیکن اگر آپ ایمازون کے warehouse کا address اپنے supplier کو نہیں بھی بتاتے تو اس کا ایک اور alternative یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو last video میں بتایا تھا جو آپ کو box labels ملتے ہیں جن کو آپ اپنے boxes کے اوپر paste کرتے ہیں ان box labels میں کچھ barcours موجود ہوتی ہیں اس label کو scan کر کے بھی یہ چیز پتا لگائی جاتی ہے کہ کون سا address ہے کون سا warehouse میں آپ نے اپنے inventory کو send کرنا ہے ship کروانا ہے یہ چیز clear ہوئی now ہم اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی inventory جو آپ نے اپنے supplier سے لے کر amazon کے warehouse میں پہنچائی تھی کیا وہ پہنچ گئی ہے یا نہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ اپنے amazon کا account جو آپ نے sign up کیا تھا اس میں آپ shipping کے option میں جائیں گے وہاں پر آپ کو ایک shipping option ملے گا شپنگ کیوں میں جائیں گے شپنگ کیوں میں آپ کو current status بتاتا ہے کہ آپ اپنے products کو اپنی inventory کو track کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کوئی بھی product example لیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی product اگر TCS کرواتے ہیں for example کسی کرانچی سے اسلام آباد تک تو PTCL کی ویب سائٹ کے اوپر sorry TCS کی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو tracking ڈیس ملتی ہیں ان کی طرح آپ اپنے product کو track کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی آپ کا product اس اسٹیشن پر ہے اب آپ کا project یہاں تک پہنچ چکا ہے اب آپ کا project اتنا دور ہے آپ کے destination سے بالکل اسی طریقے سے آپ اپنے Amazon کی inventory کو track کر سکتے ہیں shipping queue میں جا کر اور وہ آپ کو ساری information ساری details وہاں پر دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا project آپ کی destination سے Amazon کے warehouse میں پہنچنے سے کتنی دور رہ گیا ہے اور ابھی اس کا current status کیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو clear ہو گئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے اس ویڈیو میں کوئی بھی qt question difficulty ہو تو آپ comment box میں discuss کر سکتے ہیں ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا مجھے دوامیہ دکھے گا اللہ حافظ